یہ سوچنا کہ مجھے فنان شخص اولاد دے سکتا ہے اگر قرآن کریم اس نے پڑھا ہو یہ کیسے سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہم ان سے مانگے اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ میں نے ان کو دیا ہے تم مجھے کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پیروی کرتے ہیں غمان کی جبکہ مومن فقط احکام الہی کا ہے عقیدہ ہی ہونا چاہیے کہ میں کسی ذات کا پابند نہیں ہوں میں کسی مولوی کا بھی پابند نہیں ہوں میں پابند ہوں اللہ تعالیٰ کی بات کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تو جب بھی میں کوئی عمل کروں تو میں اپنے عمل کو قرآن کریم اور صحیح حدیث کے فلٹر سے گزاروں پھر میں دیکھوں جو چیز آؤپٹ آرہی ہے باہر آرہی ہے وہ کون سی چیز ہے جو واقعی قرآن و حدیث میں موجود ہے اگر نہیں موجود اور اللہ تعالیٰ نے اسی کوئی دلیل نازل نہیں کی تو یا آپ کا وہ کام نہ دیروں میں ہے نہ ایک میں ہے اس کو اللہ کے ہاں کوئی ویٹیج نہیں ہے ایک شخص دنیا سے چلا گیا ہے اس کا دنیا کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے نہیں 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 اسیتے ماندے نہیں ہوتا ہے نہیں ماندے وہ آپ سے بات کرنے آتا ہے آپ نے اس کی آواز سنی ہے جس طرح آپ نے اس کو سن سکتے آپ اس کو سنوا نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے وَمِن وَرَعِين بَرْدَخُنِ الٰہِ يَوْمِ بَعَسُون اور نہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اگر اس طرح کوئی بات ہوتی تو صحابہ اکرام کے دور میں لازمی اللہ تعالی نے کوئی ایک ایک اگزیمپل بنا دینی تھی کہ دیکھو صحابہ اکرام کو تکلیف ہوئی معاملہ تھیرہ وہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گئے اس طریقے سے جس طریقے سے مسلمان کرتے ہیں ہوتا نہ اس طرح اللہ تعالی نے پورا موڈل بنایا صحابہ اکرام کی عملی زندگی ایسی بنائی کہ پوری امت کے لئے وہ عمل پہ رہا ہو جائے کہ پوری امت کوئی چیز رہ نہیں گئی بیچ میں سے تو آپ نے تو اس کے اُلٹ دیکھا ہوگا کہ جب جنابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ بارش نیوری کیس آلی ہے تو وہ اللہ رسول اللہ کی قبر پہ نہیں گئے کہ قبر پہ جا اللہ رسول اللہ سے بغیر اسباب کی بات محیث نہیں کیا بلکہ اللہ رسول اللہ کی چچا کے پاس گئے جناب پاس کے پاس اور اللہ تعالی سے دعا مانگتے بھی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ جب تک اللہ رسول ہمیں موجود تھے ہم ان سے دعا مغوایا کرتے تھے اور اب ہمارے پاس اللہ رسول کے چچا ہیں ہم اُن سے دعا مغوایا نہیں کیا ثابت کیا ہم یہی ثابت کیا ہے کہ بھئی بغیر اسباب کے کون دعا مغوا سکتے ہیں دعا بھی نہیں مغوا سکتے ہیں بغیر اسباب کے کسی سے تو قرآن کریم تو بارہ آپ کو بتاتا ہے بغیر اسباب اسباب کے مدد کرنے والی ذات صرف ایک ذات اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے اس پر آپ بغیر اسباب کے مانگیں وہ سبب بنائے گا اللہ تعالیٰ رب شرح لی صدری وحسل لی انبی وحیق وقدتا من لسانی یفقہو قولی رب زدن علما رب زدن علما رب زدن علما صورت یونس کی آئیت نمبر سکس ٹی سکس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علا خبردار حروف متنبع ہوتا ہے کہ بھئی آگاہ کرنے کے لیے خبردار بڑی اہم بات ہونے لگی ہے انہا للہ یقینا بے شک اللہ ہی کے لیے ہے من فی السماوات ومن فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے من عمومی طور پر من اور ماں میں فرق یہی ہے کہ من جو لفظ ہے یہ زبیل اقول کے لیے آتا ہے یعنی اقل والے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے اس سے مراد مثال کی طور پر انسان ہیں جنات ہیں فرشتے ہیں دیکھو آسمان پہ جتنے انسان جنات اور فرشتے ہیں ان کو پالنے والا بھی کون ہے ان کو جو اہنا ہینڈل کرنے والا بھی کون ہے اللہ تعالیٰ زمین پر جتنے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہینڈل کر رہے اور اس سے یہ بات سمجھاتی ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں زبیل اقول جن کے پاس عقل ہے دانائی ہے اکمل خود کچھ کر سکتے ہیں فری ویل ہے ان کو دیا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ اگر کنٹرول کر رہے ہیں تو باقی چیزیں چرین پرین دیئے نباتات اور جماعتات اس کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے بالعولہ جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ ہی سے چلا رہے ہیں دیکھو وَمَا يَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَقَاء جو لوگ اللہ کے غیر کو بکارتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے شہیکوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں وَمَا يَتَّبِعُوا الَّذِينَ نہیں وہ پیروی کر رہے ہیں يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَقَاء جنبت تم اللہ کے علاوہ شہیک بناتے ہو کہ یہ ہمیں رزق دے گا یہ فرنا دے گا ایک بڑی لمبی ریٹیل ہے جو مشرقین مکہ تھے یہ اس وقت ہندووں کی صورتحال ہے وہ ایک خاص بدھ کے ساتھ ایک خاص شغفہ لگاتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ کرتا ہے یہ ہمیں یہ کرتا ہے یہ ہمیں یہ کرتا ہے اتنے سارے بدھ بنا ہوئے ہیں اسی طریقے سے مسلمان جو ہیں ان میں بھی کچھ اس طرح کی عادات آئی ہیں بے شک وہ قبر سے ریلیٹڈ ہیں کہ فرنا قبر والا یہ کرتا ہے فرنا پیر یہ کرتا ہے فرنا یہ کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے مطلب یہ سوچنا کہ مجھے فنا شخص اولاد دے سکتا ہے اگر قرآن کریم اس نے پڑھا ہو یہ کیسے سوچ سکتا ہے سمجھتے ہیں قرآن کریم تو بارہاو سے تحیص سمجھاتا ہے اللہ منگو سماواتی والعرض یاہ بولی میں یشاو اناسا و یاہ بولی میں یشاو الزکور و جذب بجوم الزکرام و اناسا و یجعلو میں یشاو اقیما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی انسان اس شرک میں مقتلا ہوتا ہے اس کے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی آپ اس شخص کو اتنا ایسے مانیں ٹھیک ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہا ہے نہیں اللہ کے رسول نے نہیں کہا صحابہ نے کہا ہے صحابہ نے نہیں کہا قرآن کریم ہے قرآن کہتا ہے ایتونی بھی کتاب من قبل حاذا و اثارت من علم ان کن تم صادقین اس سے پہلے ہے کہ قل ارائیتن ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقو من الارض املہم شکن فی السماوہ کہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شریک بناتے ہو ٹھیک ہے تم ان کے بالے میں کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے واقعی نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہم ان سے مانگے اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ میں نے ان کو دیا ہے کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پیروی کرتے ہیں غمان کی جبکہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند ایک مومن شخص جو ہے اس کا بیسک اقیدہ یا عقیدہ ہی ہونا چاہیے کہ میں کسی ذات کا پابند نہیں ہوں میں کسی مولوی کا بھی پابند نہیں ہوں میں پابند ہوں اللہ تعالیٰ کی بات کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تو جب بھی میں کوئی عمل کروں تو میں اپنے عمل کو قرآن کریم اور صحیح حدیث کے فلٹر سے گزاروں پھر میں دیکھوں جو چیز آؤپٹ آرہی ہے باہر آرہی ہے وہ کون سی چیز ہے جو واقعی قرآن و حدیث میں موجود ہے اگر نہیں موجود اور اللہ تعالیٰ نے اسی کوئی دلیل نازل نہیں کی تو وہاں آپ کا وہ کام نہ ذیروں میں ہے نہ ایک میں ہے اس کا اللہ کے ہاں کوئی ویٹیج نہیں ہے اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بدلے کوئی نیکی ملے گی اور یہ اٹکلے دڑھاتے ہیں اندازے لگاتے ہیں اگر ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہو تو پھر ہم وہاں سے لیں تو پھر ایسے گماں گماں کے باتے کریں دیکھو غیر اسباب اسباب کے بغیر اسباب ہے ہی نہیں ایک شخص فوت ہو گیا سبب ہی نہیں رہا گیا آپ زندہ ہیں مجھنے آپ سے سلام دعا کرتا ہوں آپ سے مجھے ضرورت ہے وہ میں پوری کرتا ہوں آپ زندہ ہیں ایک شخص دنیا سے چلا گیا ہے اس کا دنیا کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے نہیں 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 اسیتے ماندے نہیں فوتا ہے نہیں ماندے وہ آپ سے بات کرنے آتا ہے آپ نے اس کی آواز سنی ہے جس طرح آپ نے اس کو سن سکتے آپ اس کو سنوا نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے اور نہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو صحابہ اکرام کے دور میں لازمی اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی ایک اگزمپل بنا دینی تھی کہ دیکھو صحابہ اکرام کو تکلیف ہوئی معاملہ تھیرہ وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گئے اس طریقے سے جس طریقے سے مسلمان کرتے ہیں ہوتا نا اس طرح ضرور کوئی نہ کوئی موڈل دیکھو اللہ تعالی نے تو پورا موڈل بنایا صحابہ اکرام کی عملی زندگی ایسی بنائی کہ پوری امت کے لیے وہ عمل پہ رہا ہو جائے کہ پوری امت کوئی چیز رہ نہیں گئی بیچ میں سے تو آپ نے تو اس کے اُلٹ دیکھا ہوگا کہ جب جنابی احمد فاروق رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ بارش نیوری کیس آلی ہے تو وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے کہ قبر پہ جا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر اسباب کی بات محیث نہیں کیا بلکہ اللہ رسول کے چچا کے پاس جنابی احمد فاروق کے پاس اور اللہ تعالی سے دعا مانگتے بھی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ جب تک اللہ رسول ہمیں موجود تھے ہم ان سے دعا مغوایا کرتے تھے اور اب ہمارے پاس اللہ رسول کے چچا ہیں ہم ان سے دعا مغوایا کیا ثابت کیا ہوں یہی ثابت کیا ہے کہ بھی بغیر اسباب کے کون دعا مغوا سکتے ہیں دعا بھی نہیں مغوا سکتے ہیں بغیر اسباب کے کسی سے تو قرآن کریم تو بارہاں آپ کو بتاتا ہے بغیر اسباب کے مدد کرنے والی ذات صرف ایک ذات اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس پر آپ بغیر اسباب کے مانگیں وہ سبب بنائے گا اور کوئی ذات اور سبب نہیں بنا سکتے یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بنایا ہے تمہارے لئے تم غور کرو کوئی ہے اس طرح کا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو اللہ نے کام کیا ہے کوئی تمہارا بڑا چھوٹا کوئی سے کی یہ کام کیا کسی نے کہ جعل لکم تمہارے لئے منایا اللہ تعالیٰ نے اللیلہ رات کو تمہارے لئے بنایا لتسکنو فی تاکہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو والنہارا اور دن کو مبصران اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے جدید سائنس یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر کوئی اس طرح کے کیمیکلز رکھیں اس طرح تا صوف وے جنریٹ کی ہے کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے تحریکی چھاتی ہے تو وہ جو کیمیکل ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ بھائی رات ہو گئی ہے سو جا رات ہو گئی ہے سو جا اور پھر جو ہم دن ٹائم کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا ایک ہمارا ٹائم ہے ایکٹیو ٹائم دن ٹائم ہم ایکٹیو ہوتے ہیں ایک ہمارا ٹائم ہوتے ہیں ہم سو رہے ہم سو رہے ہم سو رہے ہوتے لیکن ہمارا دماغ جاگتا ہے وہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذیمہ داری لگائی ہے ہمارا یہ مید شہدہ سارا چیزیں کی کام کرتی ہے ہم جو کھاتے ہیں اس کو وہ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بنائے ڈیکمپوز کرنے کا وہ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں احسان کہ دماغ رات کو کیا کرتا ہے ہم نے دن بھر جو کچھ کام کیا ہوتا ہے دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے رات کے وقت وہ اس کام کو کیا کرتا ہے ترتیب لگاتا ہے مائنڈ کے اندر سگنلز کے ذریعے ترتیب لگا کے پورے کام کو سٹور کرتا ہے کہ آج تُو نے یہ یاد کیا یہ کام کیا یہ کام کیا جب صبح اٹھتے تو بعض وقت آپ نے غور کیا ہوگا تو ہمیں فریش مائنڈ سے یاد آ رہا تھا چل رات یہ 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 ہوا تھا صبح اب یہ کرنا ہے با سمجھیں اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ ایسا رکھا ایک ٹائم میں دماغ کی ڈبل کام جو ہے نا وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ساتھ ترتیب میں بہت ذہنیت سے لگا رہا ہوں تو مائنڈ جو ہے جس کو نیند نہیں آتی نا اس کے حالت دیکھا کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لئے کتنی عظیم نعمت بنائی ہے کہ لکم اللیف تمہارے لئے رات کو بنائے لتسکنو فیہی تم اس میں سکون حاصل کرو اور دب کو بنایا اس چیز میں نشانی ہے اس قوم کے لئے جو سنتی ہے جس کے قان ہے وہ انسونی نہیں کرتی ہے غور کرتی ہے تفکر کرتی ہے مالک سے دعایے اللہ تعالیٰ خجورا قرآن مجید کے مطابق عمل کی توفیق دے وما علینا اللہ البراہ